اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیم اسلامی کوئیس چینل کی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت میں رکھی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوان کا مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اس مہینے میں انسان کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے آج ہم جو آپ کے لئے عمل لے کر آئے ہیں اس عمل کو شوان کے آخری دنوں میں ضرور کر لینا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے جس نے اپنے تقدیر بدلتی نہیں دیکھی اور جو جو پریشان ہے جو رسک کی تنگی کا شکار ہے وہ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تقدیر کیسے بدلے گی ویسے تو شوان المعظم کی سب دن ہی برکت والی ہے لیکن شوان کے آخری دنوں میں بہت ہی فضیلت ہے آج کی یہ تصویر جو بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے نصیب کو چمکا دے گا اس کی تقدیر کو بدل دے گا میری پیاری بہنوں اور بھائیوں یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے جو کوئی یہ عمل کرے گا اس کی ہر حاجت اس کا ہر کام ہر حاجت پوری ہو جائے گی جن کے دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے لئے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ فائدہ من ہے آپ نے شوان کے آخری دنوں میں یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے یہ موقع آپ نے بلکل بھی ضائع نہیں کرنا یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے جن کا کوئی رکا ہوا کام ہے کئی سالوں سے کئی دنوں سے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا یہ کام ہو جائے تو یہ عمل کرنے کے بعد ان کا رکا ہوا کام فوراں ہو جائے گا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور جو بہن بھئی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ناظرین آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے چاہے کاروبار کے حوالے سے ہے رزق کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے ہے یا شادی کے حوالے سے ہے یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ کا مقصد ہے تو یہ وظیفہ شبان کے آخری دنوں میں ضرور کریں انشاءاللہ تعالی سب دعائیں قبول ہوں گی اگر کوئی کسی وجہ سے شب برات میں کچھ نہیں مانگ سکا یا کوئی عبادت نہیں کر سکا تو وہ یہ سب شبان کے آخری دنوں میں یہ سب دعائیں مانگ کے تو دیکھیں سب دعائیں قبول ہو جائیں گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ شبان کے آخری دنوں میں کسی بھی دن مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جائنماز سے اٹھنا نہیں ہے وہی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے یارہ مرتبہ اول و آخر دروشریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے پھر آپ نے سو مرتبہ یاز الجلالی والاکرام پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر سب دعائیں سب حاجتیں اپنے رب کے حضور پیش کرنی ہے اور سچے دل سے مانگنا ہے انشاءاللہ تعالی سب دعائیں سب حاجتیں قبول ہو جائیں گی ناظرین یہ تا ہمارا آج کا وظیفہ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا ہماری دعاوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ موسیقا